پاکستان کے شہری ہیں مگر آپ نے کب تسلیم کیا آپ چودہ سیٹے لے کر آپ لے کر جتولتو رزی اللہ اس لیے بناتے ہیں کہ آپ کو مہاجر رزی اللہ قبول نہیں ہے جب کراچی کو آپ نے جو ہے کمیشنر کے تیتا فیڈل کے تیتا فیڈلیٹی تھی جب سندھ کے اندر شامل کیا تو آپ کے پیر پکار صاحب نے جو ہے کہا تھا کہ یہ سندھ کے ساتھ بڑی زیادتی کیے گی کراچی کو ہم لوگوں کو جو ہے ایک معایدے کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر آئے تھے ہم لوگ پاکستانی کیسے تھے کہ پاکستان ہم نے بنائے تھا آپ کا بھی اس کے پر کلٹو بیٹ ہوگا ہم اس کو بھی تسلیم کیوں نہیں کرتے بھائی میں نے آپ کی قربانی کے بارے میں کچھ نہیں کہا میں نے آپ کی ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بنانے میں اگر ان بھائیوں کا ہاتھ تھا کہ وہ وہاں سے یہاں پر آئے تو پاکستان کی سوچ پیدا کرنے کے لیے بھی ہمارا کوئی کردار تھا ہمارے وہ بھی جو قرارداریں ہی کہہ دیں اس کو آپ ہم تو یہاں تھے نا موجود کوئی باہر سے ہے وقفہ بات میں لے لی جیگا میں جلدی سے اگمائے گا سر یہ باتیں ہم سندگی زندگی کر سکتے ہیں لیکن کام کی بات جو میں سمجھتا ہوں کام کے جو اتدام میں نے ارز کی تھی اگر ات عوام کو کانفیڈنس میں لے کے ٹیکنیکلی لوجیکلی ڈیٹا کے ساتھ فیکس کے ساتھ جتنے سوبے بنانے بنا لیجئے کون سا فرق پڑ جائے گا اگر ایک ایک ایڈیشیٹیو میڈ ہے لیکن اس پہ بھی آتا ہوں آپ لوگ خود سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں میں بات کروں میں بات کروں ہم بائیس سوبے بنانے کی باتیں پاکستان میں ہوتی رہی تھی کسی زمانے میں بائیس سوبے بنانے بائیس حکومتیں بائیس اسٹیبلشمنٹس بائیس خرجے بائیس وزرعہ اگر سو سا وزرعہ نہیں ہوں گے تو بات تو ہوا ہی ہوئی نا ہم نے ڈسٹک بنائے ہم نے ایک سندھ میں پندرہ ڈسٹک سے اس سے بڑھا کے اٹھائیس بنا دیئے سارے مسئلہ لوگ ہیں میں خاموش یوں ہوں کہ اس میں لوجک راہے ہیں میری لوجک یہی ہے کہ آپ اخراجات مناسکو گے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فرمانے ہیں کہ تمام گورنمنٹس انکومپیٹنٹ ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس چارانے کی لوجک بھی نہیں ہے میں نے فیصل آپ کی نہیں ہے کبھی ڈسٹک بنا لو کبھی صوبے بنا لو پلاننگ ہے سر کوئی فیصل میں آپ کی بات میں سمجھتا ہوں پلاننگ ہے کونسٹوشن میں لکھاو ہے کونسٹوشن چھوڑے سر پلاننگ ہے کیوں چھوڑے کونسٹوشن چھوڑے کونسٹوشن آپ نے لگا میں نے توڑی لگا ہے کوئی خودانا خاصہ بہی توڑی ہے یہ غلطی ہے تو صحیح کہہ رہے ہیں اس کو آپ سر امپلیمنٹیشن کیجئے میں تو فیصل آپ کی اس بات کو بلکل سے سہمت ہوں کہ آپ نے صاحب رائے دیئے کہ پہلے پاکستان جن حالات کے اندر آ چکا ہے اس لیے جو آپ کی بات ہے بیٹھ کر تمام لوگوں کا جتنے بھی سٹیکھولڈ ہیں جتنی بھی لسانی ہکائیں ہیں پاکستان کے انٹرس میں ضرورت اس بات کی کہ ہم بیٹھیں ہوں اور ایک نیا عمرانی معاہدہ تیہ کریں پاکستان کو آگے چلانے کے لیے جمہوری طریقے سے زبردستی نہ ہوں سب کے شیر کا سب کے احساسات کا سب کے جذبات کا خیار لگتے ہیں اور کوئی ایجوکیٹڈ طریقہ ہے کوئی ایک لوجیکل ہی ہم اس طرف چلے بیانات الٹے چیزے جل سے وزیعظم صاحب کہتے ہیں ہٹا سکتا ہوں مجھ ہٹا لو ادھر سے سندھ سے کہتے ہیں پاکستان کے اس وقت لوگ بھی ایجوکیٹڈ نہیں تھے جب پاکستان بنے آئے ہیں میں ارز کچھ اور کر رہا ہوں کہ آج کی قوم پڑھے لکھئے اس کو لوجیکلی ڈیل کیجئے میں آج کی قوم کی بات کر رہا ہوں اتنا شعور ہے کبھی کدھر نہ جائے کبھی کدھر نہ جائے مسئلہ حل کریں آپ ہمیں کہہ رہے نا سب اگر دے رہیں گی آپ ٹیکنیکلی سب کچھ اکران جاؤں نہیں ٹیکنیکلی سب ٹیکنیکلی قوم کو کانفیڈنس لیجئے یہ نہ کہی ہے میں نے اشنوں میں یہی کہا ہے میں نے اٹھتے ہوئے یہی کہا ہے کہ ساری پولٹیکل پارٹیاں ادھر بیٹھی ہیں ساروں کی دمہ داری بنتی ہے کہ اگر محروم یہ کہا ہی ہیں تو دور کرو میں نے یہی کہا کرو کرو بھائی بسم اللہ کریں ہم تو کیا ہوتے ہم تو حاضر ہے کرو بھائی ملکے کرتے ہیں کچھ چاللس منٹ پورے ہوئے 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 آپ سے کیا ہوتا ہے مچل سے باتیں ہوتی ہیں بس نا یہ بھی تو کچھ نہیں ہوا یہ بھی تو کچھ نہیں ہوا آپ نے بھی اسے مائنشل بنایا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا میں بھی یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم ایک بار لوجیکلی ٹیکنیکلی ڈیٹا رکھ کے سائنٹیفکلی اس بار شہور قوم ہے کر لیں تو شاید مسئلہ حل ہو جائے نہ کہے کہ نیٹو بند کر دو نیٹو کھول دو کبھی اٹھالیس مول کبھی نیٹو کے کنٹینر میں افغان کونوں کتابیں جاری میں آپ کے بیانات کی ٹون بتا رہا میں بتا رہا ہوں انداز ایک بیان جہاں سے کہاں جائے وزی آزم کہتے ہیں کہ نیٹو میں آتا تھا جاؤ یار یہاں سے اپنی آخری لائن بے کر اور لیپ ٹاپ بند کر کے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو ہر ایک میں اب میں پھر میرے پاس تو بارٹ ٹائم میں ایک گھن کا اور ہو جائے گا جی فرمائیے اسی مہاجد صوبے میں راز پنہا ہے لوگوں کو فیصلے کا کل آج یا کل فیصلے کا وقت ضرور آئے گا عوام کا ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے بہت سونے بہت سے نعرے سنے تھے کبھی کسی نے کہا کہ ہمیں آزاد سندھ ملک چاہیے وہ عوام کے سامنے پیر جمع نہ سکے آج یہاں بات ہوئی ہے فیصلہ پھر لے جائیں گے ہم لوگوں کے پاس پھر لوگوں کے پاس جائیں گے پھر اس کے اوپر ماننا چاہیے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری سجاق قوم ہے بہت وائبرانٹ قوم ہے تو پھر اس کو فیصلہ کرنے کا موقع دو ابھی ان کے کہنے سے سب صحیح نہیں ہے اور میرے کہنے سے سب غلط نہیں ہے میں نظر بھائی کی اس بات کو میں بالکل سپورٹ کروں گا کہ اس بات پر ڈیبیڈ ہونی چاہیے اور لوگوں کے پاس جانا چاہیے اگر ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی رائے آتی ہے کہ ہاں بھائی ابھی ملک چلانے کے لیے مزید انتظامی نوٹ کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات کی ہے کہ اگر نئے صبح بنانے ہیں انتظامی بنیادوں پر عوام کی رائے ہے تو بالکل بنانے چاہیے شیزار صاحب کیا کہیے کہ جاتے ہیں جی جی ایک بات تو یہ کہ جو ہے جاولاق صاحب نے ایک ریفرینڈم کرایا تھا پاکستان میں کہ جسے اسلامی نظام چاہیے جاولاق صاحب کو پریزنٹ تسلیم کر لے تو کیا یہ میں یہ بات کرو یقیناً آپ کی پارٹی ہوگی آپ نے اس پلیٹ فارم پر اپنا موقع دنا ہوگا اور لوگوںوں ووٹ دینا ہوگا اگر آپ کی پلیٹ فارم پر چل کے آپ پر لوگوں لوگ ووٹ دیتے ہیں تو پھر مانی جائے گی آپ اس position میں ہیں ہمیں ووٹ دیتے رہے ہیں لوگ کبھی ہم صبح نہیں بنا سکیں گے آپ کے فارمولے گیتا ہے کانسٹیٹوشنل طریقہ یہی ہے اور پالا مانی طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اپنے پارٹی پارٹی پلیٹ فارم پر ہم جائیں گے اور اس کے بعد جس کا موقع لوگوں نے مان لیا ہم اس کو مان لیں اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں مجھے ایک بار بتائیں ابھی جو ہے پول ہے ابھی گلپ سروے ہے کہ اکیون فیصد سندھ کے اندر جو عوام ہے وہ نیا سبت آتی ہیں پنجاب کی چون سٹھ فیصد اوام نے کہا میں صبح نہیں چاہیے نواز شیف صاحب کہتا ہے ایک پنجاب میں صبح بننے چاہیے میں صبح نہیں بنا چاہیے تو اوام کے بعد یہ پولٹیکل پارٹی تو سنی نہیں رہی ہیں کہیں کوئی صبح میرے بھائی کہیں کوئی صبح ابھی بنا نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کیونکہ ہمارا ہے ایک اجنڈا شیعہ صاحب بہت شکریہ یہاں کئی کوئی مسئلہ ابھی بننے گا جو عائین کا طریقہ کار ہے سر حالی ہوئی نہیں سکتا ہے جو عائین کوئی مسئلہ میرے بھائی ٹھیک ہے آپ اتنی اس کی وجہ ہے نا آپ نے اتنی مایوسی کا اضافت میں وجہ بتاتا ہوں نہیں 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 کہ آپ نے ہر چیز اگر میں کہوں ناچسے میں انڈا گھانا کے ٹوست آپ اس پر بھی کچھ سیاسی جلسہ کرنا رہے گا لوجیک نہیں کہیں گے دیکھو کیا بھوک مجھے کتنی ہے میں لوجیکل یہ بات نہیں ہے کہ الیکشن میں فیصلہ کریں لوگ یہ لاجیکل نہیں ہے پیشن الیکشن کا فیصلہ تم دیکھ رہے ہیں یہ کیا بات ہے آپ قوم کی توہین کر رہے ہو قوم کی توہین کس قریب نہیں ہے انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ فلان جائے فلان جائے فلان جائے سر قوم کی توہین تو ماشاءاللہ وزیر آزم صاحب نے فرمائی کہ جاتے ہوتا جاؤ وہ ووٹ دیکھ کر کسی کو بھیجا ہے ووٹ دیکھ کر ان لوگوں کے بھیجا ہے یا مجھے بھیجا ہے یا کسی اور کو بھیجا ہے سر اس غلطی کا خمیادہ کب تک بھگت وائیں گا کیوں غلطی کرے ہیں اس کو کیوں غلطی کہیں اس کو کیوں کہ اس کے بعد جو پاہن کا حشر ہوا ہے وہ غلطی نہیں تھی آپ کو یہ فیصلہ کرتا آپ اس کو غلطی آپ ماشاءاللہوں کے انسان سے غلطی نہیں ہوگی نہیں نہیں امرانوں کے چمچے بننے کی ضرورت نہیں ہے امر آمر کا چمچہ کیا ہم تو کہتے ہیں روٹی پانی دو روٹی پانی مل رہی ہے موسیقی